شیطان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ چار وعدہ ہے سورة انیس آیت نمبر اکسو انیس عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعدہ نمبر ایک وَلَأُدْوِرْلَنَّهُم اور میں ضرور راہ سے ان کو بٹکاؤں گا اب تم آج کل انسانوں کی اکثریت کو دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے بندے بننے کی بجے وہ شیطان کے بندے بنے ہوئے ہیں وعدہ نمبر دو وَلَأُمَنِّيَنَّهُم اور میں یقیناً ان کو باطل خواہشات اور حسے دلاؤں گا اور سبحان اللہ آپ باطل خواہشات اور حسے کی دو وضاحت کر سکتے ہو نمبر ایک آپ کی نفسانی خواہشات جو آپ کے لذت نفسانی کے لئے ہوتے ہیں اور آپ ہمارے معاشرے کو دیکھو کہ یہ کس طرح شیطان کے خواہش کے مطی ہو چکے ہیں حقیقت میں آج آپ ہمارے معاشرے میں دیکھو یہ ایک جنسی کارفارما معاشرہ ہے یہ ایک جنسی پاگل معاشرہ ہے جو کہ زنا کو فیروغ دینے والا معاشرہ ہے تاکہ جو جو آپ تا لے کے زنا میں رہو تو محفوظ رہو کیونکہ ان کے مطابق یہ ایک جسمانی چیز ہے لیکن اسلام میں یہ ایک روحانی چیز ہے جب ایک شہر اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو وہ دعائے پڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بچے کی حفاظت کرتا ہے اور علماء لکھتے ہیں کہ یہ اس بچے کا سب سے پہلا حق ہے کیونکہ یہ ایک روحانی چیز ہے وضاحت نمبر دو کہ شیطان اس دنیا کی جوٹی خواہشات پر یقین کرنے میں دھوکہ دے گا وہ آپ کا یقین اس جوٹی دنیا پر بنا دے گا اور وہ یہ دنیا آپ کی زندہی کا مقصد بنائے گا نہ صرف وہ اس دنیا سے آپ کی زندہی کا مقصد بنائے گا بلکہ وہ آپ کو اپنی زندہی کے مقصد کی بارے میں سوچنے کے لیے وقت بھی نہیں دے گا اور سبحان اللہ کس طرح آپ دیکھ رہے ہو کہ شیطان کا اپنی کیے ہوئے وعدے میں کمیاب ہوا ہے تم جانتے ہو کہ اس نے آپ کو ٹی ویز دیا پھر اس نے آپ کو ویڈیوز دیا پھر اس نے آپ کو ڈی ویڈی دیا پھر اس نے آپ کو سیٹلائٹ چینلز دیا پاس آپ کے پاس چینلز سارا ہوتے ہیں جسے آپ برابر سمار کر سکتے ہو اور پھر اس نے آپ کو موبائلز دیا اور پھر اس نے آپ کو ویس ایکٹیویٹڈ موبائلز دیا اور پھر اس نے آپ کو کیمرے والی موبائلز دیا اور پھر اس نے آپ کو ویڈیوز موبائلز دیا اور پھر اس نے آپ کو انٹرنیٹ دیا تو اس نے انٹرنیٹ میں موبائل میں دے دیا اور آخر میں زندگی ڈیٹ ہتم اور پھر جب زندگی حتم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد شیطان پھر کہتا ہے صورت ابراہیم آیت نمبر 22 مجھے ملامت نہ کرو اپنے ہی کو ملامت کرو یعنی میں نے تم کو باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی اور بدلیل میں آتا ہمان لیا اللہ اکبر اللہ اکبر وعدہ نمبر تین وَلَعَمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّقُنَّ آزَانَ الْأَنْعَامِ اور میں ان کو تعلیم دوں گا اور وہ جنوروں کے کانوں کو چیرتے رہیں گے جاہلیت میں مشرقین اپنے جنوروں کے کانوں کو بوتیوں کی نظر کیلئے چیرتے کرتے اور پھر اس جنور کو آزاد چھوڑ دے دیتے کہ جہاں چاہیں چرتی پیریں اور اگر وہ مر جاتی تو اس کا گوشت عورتوں کیلئے ناجائز اور مردوں کیلئے جائز ہوتا تھا تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ شیطان انسان کو حکم دے گا پھر وہ اللہ کی تحلیق کو بدصورت کر دیں گے اور وہ آج کل تم دیکھتے ہو حقیقت میں اب ہمارے معاشرے میں دیکھو یہ ایک تباکن معاشرہ ہے یہ ایک تباکن معاشرہ ہے جہاں وہ ایک مرگی کو بغیر پروں کے اجاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں استغفراللہ ابھی حال ہی میں سویزرلینڈ میں کچھ سینپیس نے ایک پلمکی کو لیا اور اس کے جنس پر تحقیق کی اور مزید پلمکیوں کی جنسی تولید سے اس نے ایک ایسی پلمکی کو اجاد کیا جس کا رنگ اور آنگ کے باقی پلمکیوں سے مختلف تھی دیکھو یہ انسان اللہ کے ساتھ کیل نہیں رہا بے شک اللہ کی تحلیق کی ہوئی چیزوں کے ساتھ کیل رہا ہے لیکن یہ یہاں پر حتم نہیں ہوتا اب اس کو دیکھو جو اس دنیا میں انتہائی اروج پر پہنچ جاتے ہیں جیسا کہ مایکل جیکسن کی طرح تم جانتے ہو کہ کئی سال پہلے وہ اچھا دیکھنے والا آدمی تھا اور وہ انتہائی اروج پر پہنچ گیا اور دنیا نے ان اس کو دوکہ دیا اور وہ برابر سوچتا رہا کہ وہاں کچھ اور اتمنان اور سکون ہے لیکن اصل اتمنان اور سکون دل کا سکون اور اتمنان ہے اور وہ اصل سکون اور اتمنان تب حاصل ہوتا ہے جس وقت آپ اپنے رب کو پہچان جاؤ اور پھر کیا کیا انہوں نے انہوں نے اپنے شکل و صورت سے کیلنا شروع کیا اس نے اپنی صورت کو بدصورت کیا اور اب جب اس کے صورت کو دیکھا جائے تو یہ آدمی ایک انسان کی طرح نظر نہیں آتا کیونکہ یہ شیطان نے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کو تعلیم دوں گا اور وہ اللہ کی تحلیق کو بدصورت کر دیں گے وعدہ نمبر چار وَلَعَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ حَلْقَ اللَّهُ اور میں ان کو حکم دوں گا اور وہ اللہ کی تحلیق کو بدل دیں گے اور سبحان اللہ تم جانتے ہو کہ اس آیت میں اس کی تفسیر کا مفہوم ہے جس کی وجہ سے اللہ کی تحلیق کو بدلنا ہے کیونکہ یہ آدمی کی علامت ہے اپنے عبرو کو نوچنا اللہ کی تحلیق کو بدلنے کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہر دور اور ہر وقت میں بلند مرتبے والی ہے یہ وقت کے مطابق تمام انسانوں کے لئے قیامت تک کی رہنمائی ہے اور دیکھو سب سے بڑی تبدیلی اللہ کی تحلیق میں اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی ایک عورت میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ایک عورت مرد میں تبدیل ہو جاتی ہے کیا یہ اللہ کی تحلیق میں کی ہوئی سب سے بڑی تبدیلی نہیں ہے کہ ایک مرد عورت بن جائے اور ایک عورت مرد بن جاتی ہے اور شیطان اپنے کیے ہوئے وعدے میں کمیاب ہو چکا ہے اور شیطان کہتا ہے کہ میں ان کو حکم دوں گا اور وہ اللہ کی تحلیق کو بدل دیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو آپ دوسرے لوگوں کے لئے دیکھو گے تو دوسرے فلسفے کام کریں گے اور لوگوں کے لئے دیکھو گے تو اور نظریات کام کریں گے لیکن جب مسلمانوں کے لئے دیکھو گے تو اسلام کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں کرے گا کیونکہ یہ وہ امت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے سورة العمران آیت نمبر 110 تم ایک بہترین امت ہو جسے لوگوں کی ہدایت کے لئے نکالا گیا ہے تم بلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اب اگر آپ کا حیال ہے کہ آپ کی عزت کسی اور فلسفے اور نظریات میں ہے تو آپ بٹھ کے ہوئے ہو دوکے میں پڑے ہوئے ہو مسلمان صرف اُد دور میں احترام والے تھے جب انہوں نے اللہ کی دین کو مضبوطی سے پکڑا تھا تاریخ دیکھ لو جب وہ اللہ کی مذہب سے دور ہو گئے تو اللہ نے ان سے مو پیر لیا اس لئے اب ہم آج کل زوال میں پڑے ہوئے ہیں مسلمانوں کے حالات دیکھ لو اور پھر ہمیں اخساس تک ہے کہ جن مسائل میں آج ہم پسے ہوئے ہیں یہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے اور قرآن و سنت سے دور ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم والے بنائیں اور یا اللہ ان لوگوں کے ہدایت فرماؤں جو فتنے و فسدات میں گرے ہوئے ہیں اور یا اللہ یا اللہ آپ تمام دنیا کے مسلمانوں کو منتحد بنا دے اور یا اللہ پھر ہمیں جہمت الفردوس میں ایک سطھ کر دے آمین مسلمان آمین صلو اللہ علیہ وسلم